ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کسی گاؤں میں کسان کے گھر کے باہر تین پردیسی بڑھے مرد آرام کی گھر سے بیٹھے آپ اس میں گفتگو کر رہے تھے کسان کی بیوی نے تین پردیسی افراد کو دیکھا تو اس کے دل میں آیا کہ یہ تینوں لمبے سفر سے آئے لگتے ہیں اور بھوکے ہوں گے چنانچہ وہ انہیں کھانے کی دعوت دینے گئی کسان کی بیوی نے تینوں کو کھانے کی دعوت دی تو ایک بڑھا بولا کہ آپ کے گھر میں آپ کا شوہر یا رشتہ دار کوئی اور مرد موجود ہے کسان کی بیوی بولی میرا شوہر کھیتوں میں حل چلانے گیا ہے اور شام کو واپس لوٹے گا بڑھے نے عورت کی بات سن کر جواب دیا پھر ہم آپ کے گھر کھانا کھانے نہیں آ سکتے کیونکہ ہم صرف اسی گھر میں کھانا کھانے جاتے ہیں جہاں کوئی مرد موجود ہو بڑھے کی جواب پر کسان کی بیوی واپس گھر لوٹ آئی اور اپنے روز مارا کے کاموں میں مشکول ہو گئی شام کا کسان کھیتوں سے واپس لوٹا تو اس نے تینوں بڑھوں کو گھر کے قریب بیٹھا پایا تو اپنی بیوی سے پوچھا یہ تینوں پردیسی مہمان لگتے ہیں کیا تم نے ان سے کھانے کا پوچھا بیوی بولی میں ان سے پوچھنے گئی تھی مگر یہ تینوں کسی ایسے گھر میں کھانا نہیں کھاتی جہاں کوئی مرد موجود نہ ہو یہ سن کر کسان بولا تم ان کو دوبارہ دعوت دو اور بتاؤ کہ میرا شوہر واپس لوٹ آیا ہے کسان کی بیوی دوبارہ تینوں کی پاس گئی اور بولی کی کہ گھر میں میرا شوہر لوٹ آیا ہے اب آپ تشریف لے آئے اور کھانے پر ہمارے مہمان بنیں اس سے ہمیں بہت خوشی ہوگی کسان کی بیوی کی بات سن کر بڑھا بولا ہم تینوں اکٹھے کہ تمہارے گھر کھانا کھانے نہیں آ سکتے تمہیں چاہیے ہم تینوں میں سے کسی ایک کو اپنے ساتھ لے جا اور کھانا کھلا دو کسان کی بیوی بڑھے کی عجیب جواب سن کر بولی آپ تینوں اکٹھے تشریف کیوں نہیں لاتے اس بات پر بڑھے نے جواب دیا ہم تینوں میں سے کوئی ایک جہاں موجود ہو باقی دونوں وہاں سے چلے جاتے ہیں پھر اپنی ایک ساتھی ساتھ کی طرف اشارہ کیا اور بولا یہ دولت ہے اور یہ جس گھر میں جاتا ہے وہاں کے افراد کو دولت کی ریل پیل ہو جاتی ہے پھر دوسرے ساتھی کی طرف اشارہ کر کے بولا یہ فتح ہے اور یہ جس گھر میں جائے اس گھر کے افراد ہر میدان میں کامیاب ہو جاتے ہیں پھر بولا میں محبت ہوں میں جہاں چلا جاؤں وہاں کے مکینوں کی دل سے محبت لبریز ہو جاتے ہیں اس لئے تم گھر جاؤ اور مشورہ کرو کہ تمہیں ہم میں سے کس کی ضرورت ہے کسان کی بیوی گھر لوٹی اور کسان کو بڑھوں کے جواب سے اگاہ کیا اور بولی ہمیں چاہیے کہ ہم دولت کو اپنے گھر گھانے پر مدعو کریں تاکہ ہمیں پیسے کی مشکل حال ہو جائے یہ سنگر کسان بولا ہمیں پیسے سے زیادہ کامیابی کی ضرورت ہے اس لئے ہمیں فتح کو اپنے گھر بلانا چاہیے کسان کی بیٹی جو قریب بیٹھی دونوں کی گفتگو سن رہی تھی بولی اگر ہم محبت کو اپنے گھر بلائیں تو وہ ہماری دولوں میں اتنا اتمین بھر دے گا کہ ہم دولت اور کامیابی کی پرواہ نہیں کرے گی دونوں میاں بیوی بیٹی کی بات سے متفق ہو گئے اور کسان کی بیوی کو بیجا کے محبت کو بلالاؤ بیوی گئی اور بڑھوں سے کہا آپ میں سے محبت میرے ساتھ تشریف لے آئے تاکہ ہم اس کی مہمان نوازی کر سکیں اس سن کر خطاب کرنے والا بڑھا اٹھا اور کسان کی بیوی کے ساتھ چل پڑا جب وہ کسان کے گھر کے دروازے پر پہنچا تو کسان کی بیوی نے دیکھا کہ باقی دو بڑھے بھی پیچھے ہی چلے آ رہے ہیں کسان کی بیوی نے پوچھا آپ تینوں تو اکٹھے نہیں جاتے اب کیا ہوا کہ آپ تینوں اکٹھے آ گئی آنے والے بڑھے نے جواب دیا فکت محبت ہم میں سے ایک ایسا فرد ہے جس کے بعد میں ہمیں حکم نہیں ہے کہ جہاں محبت تنہا جائے وہاں اس کے پیچھے پیچھے چلے جاؤ